بڑی بحث میں بات اتیقی اویت سامراجے پر بسائے گئے گریبوں کی آشیانی کی کریں گے پریاغراج میں مافیا اتیق احمد کے قبضے سے مخت کرائے گئے زمین پر یوگی سرکار گریبوں کو بسانے جا رہی ہے پریاغراج کے لوکرگنچ علاقے میں اتیق احمد کے قبضے سے خالی کرائے گئے زمین پر فلیٹ بن کر تیار ہو گیا ہے اس میں چھہتر فلیٹس بنائے گئے ہیں جس کی چابی آج سیم یوگی گریبوں کو سوپیں گے یوگی سرکار کی دوسری پاری کہر بن کر کے مافیاوں کے گھروں پر گر رہی ہے یہاں تو مافیا کا آنت ہو گیا یا پھر مافیا اپنے اپراد کے بوجھ تلے خود ہی دب گیا تو یہ چار تصفیریں اس وقت ہم آپ کو آپ کی سکرین پر دکھا رہے ہیں اتیق کے گڑھ میں آج یوگی اور یہاں پر جو عویت کا عفضہ تھا جو اتیق نے عویت کا عفضہ کیا ہوا تھا اس سے جو زمین کو مخت کرائے گیا ہے اس پر آشیانہ بنائے گیا ہے چھی اتر فلیٹس یہاں پر بنائے گئے ہیں گریبوں کے آشیانے یہاں بنائے گئے ہیں اور آج چاہ بھی سی ایم یوگی گریبوں کو سوپنے جا رہے ہیں آج گریپ رویش ہونے جا رہا ہے ان لوگوں کا یہ چھی اتر فلیٹس ہیں لوکر گنچ میں آلکہ یہ جن سبھا بھی ہونی ہے سی ایم کی یہاں سے اپنے آپ نے سندیش بہت متوپون رہنے والا ہے تو دوہزار چوبیس کے لحاظ سے بھی کافی متوپون رہنے والا ہے تو اسی سے جوڑی یہ چار تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پیاغ راج کی جہاں پر لگا تارکار روائی کے بعد جو زمین کو قبضہ مکت کرائے جا رہا ہے ان پر غریبوں کے آشیانے بنائے جا رہے ہیں پیاغ راج دورے پر ہیں یہاں پر مافیا تیک احمد کے قبضے سے مکت لوکر گنج میں جو زمین تھی وہاں پر چھی اتر فلیٹ بن کر کے یہ تیار ہیں اور یہاں کے جو لا بھارتی ہیں ان کو سی ایم یوگی آج اپنے ہاتھوں سے یہاں کی جو چابی ہے وہ سوپیں گے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے ایک گرہ پرویش ہے اور پیاغ راج بکاس تارکار نے اس پوری جو آپارٹمنٹ ہے یہ جو فلیٹ ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے اور بنایا ہے نشی طور پر یہ ایک بڑی اپلبدی ہے سرکار کے لیے سی ایم یوگی نے کہا تھا کہ یہ مافیاوں کے جو قبضے سے مکت زمینیں ہیں وہاں پر گریبوں کے لیے آسیانہ بنایا جانا ہے اور ایسے میں اب یہ جو گریبوں کا جو آسیانہ ہے وہ بند کر کے پوری طریقے سے تیار ہے اور آج یہاں کی جو چابی ہے سی ایم یوگی خود اپنے ہاتھوں سے سوپیں گے تمام جو عالی عدیقاری ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں تمام جو ضروری سرکشہ کے انتظامات ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر چاکشو بند کیے گئے ہیں سیدھے طور پر ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں ایک بڑی اپلدی ہے اور آج خود جب سی ایم یوگی یہاں پر پہنچیں گے اور اس پورے جو اپارٹمنٹ کی جو چابی ہے جو لابھارتی ہیں جو غریب ہیں ان کو سوپ کر کے ایک بڑا جو سیاسی سندیش ہے وہ بھی دینے کی کوشش کریں گے محمد گپرانزی میڈیا پریاغراج مخمنتری یوگی عدیتنات آج پریاغراج دورے پر رہیں گے یہاں پر غریبوں کا جو آسیانہ مافیا آتی کے قبضے سے مقت زمین پر بنے ہیں اس کی چابی سوپیں گے لابھارتیوں کو ایسے میں ہمارے ساتھ ایک لابھارتی ہیں جن کو چیند کیا گیا ہے سی ایم یوگی خود ان کو اپنے ہاتھوں سے جو اس پلائٹ کے جو چابی ہے سوپیں گے یہ بتائیں آپ یہاں پر پہنچی ہیں کیا کہیں گے سی ایم کے لیے خاص کر کے یہ جو آواز ملنا اس کو لے کر کے کیا کہیں گے ہمیں بہت خوشی ملوئی کرائے کے مکان میں رہتے تھے بہت دکتیں ہوتی تھیں کبھی کلپنا بھی نہیں سوچی تھی کہ ہمیں کبھی اپنا مکان ملے گا اور اتھے کم دم کیونکہ آکر یوگی میں آسان نہیں ہے اپنا مکان بنوانا اور اتھے مہنگائی ہے کہ کرایا دینا ہی مشکل ہو جاتا تو کیسے کوئی کرے گا یہ مافیا کے قبضے سے مقت زمین ہے کوئی کسی طریقے سے بھائے یا کوئی ڈر نہیں نہیں یوگی جی و موڑی جی کوئی ڈر نہیں وہ کر لے جائیں گے یہ ایک سستہ جو مکان دینے کی جو اسی شہ سرکار کی اس کو لے کر کے کیا گئے بہت اچھا یہ گریبوں کے لئے تو بھوکوان بن کے آئے ہیں کیونکہ آج کی یوگ میں گریبوں کے لئے مکان چھت بڑے بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ بچوں کو پڑھائیں کہ کرایا دیں کہ کھائیں کیا پڑھائیں آج کی یوگ میں بھی بہت جروری ہے جو ہون ہی پا رہی تھی بچوں کے لئے ابھی تک کیسے رہتے تھے ابھی تک ہم کرایا کے ہی مکان میں ہیں کہاں پر میرہ پور میں کتنے روپے کرایا دینے پڑتے تھے سات ہجار سات ہجار روپے کرایا دینے پڑتے تھے اب آپ کا اپنا مکان ہوگا تو یہ ایک طریقے سے ایک بڑی اپلبدی بھی آپ کے لئے اور سرکار کے لئے بھی ہاں جی کیا کہیں گے ان کے لئے کہیں گے جب تک ہم جندہ رہے ہیں وہ سی ایم بنے رہے ہیں دیکھیں یہ لابارتی ہیں جن کا سیدھی طور پر کہنا ہے کہ سی ایم یوگی نے جس طریقے سے غریبوں کو آواز اپلبد کرانے کی جو کوشش کی ہے وہ اپنے آپ میں ایک انوٹھی پہل ہے اور نشط طور پر آج یہاں پر جب سی ایم پہنچیں گے تو کہیں نہ کہیں سے ایک بڑا سندیش بھی دینے کی کوشش کریں گے خاص کر کے جو لابارتی ہیں اس پورے فلائٹ کے وہ اپنے آپ میں بھی ہرے ان کا روح کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے سی یوگی گفران اس وقت جڑ رہے ہیں پریاگرات سے اور جو تو خاص ممان اس وقت ہمارے ساتھ ہے پروفیسر بھووان بھاسکر جوشی پروکتہ اس وقت سماجوادی پارٹی سے ہمارے ساتھ ہے بہت سواگت ہے آپ کا ساتھی بیجو پی پروکتہ آشوک پانڈی جی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہے آپ کا بھی بہت سواگت ہے آپ دونوں کے پاس میں آؤں گے لیکن اس سے پہلے ایک بار گفران کے پاس یہ چلتے ہیں گفران کیونکہ اب تو وقت زیادہ نہیں ہے سی ایم یوگی قریب قریب ایک گھنٹے میں پریاغراج پہنچ آئیں گے ابھی کس طرح کی تیاری ہے اور چونکہ آپ اس وقت اسی زمین پر موجود ہے جہاں پر گریبوں کے آشیاں نے بنائے گئے ایک بار تصویریں پھر سے وہاں سے دکھا دیجئے آپ بلکل دیکھئے انتظار کی جو گھڑیاں ہیں وہ ختم ہونے کو ہیں کچھ ہی سمیے بعد سی ایم یوگی یہاں پر پہنچیں گے ہم تصویریں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آگیٹ ہے انٹری پوائنٹ ہے یہیں سے سی ایم یوگی آدھتنات انٹری کریں گے اور اس کے بیتر آ کر کے جو لابھارتی ہیں ان کو یہاں کے آواز کی فلیڈ کی جو چابی ہے وہ سوپیں گے اس کے پہلے تمام جو ضروری تیاریاں ہوتی ہیں چاہے سرکشہ کی بات کریں آپ پھر دوسرے انتظامات وہ یہاں پر سیدھے طور پر دکھائی دے رہے ہیں پورے فلیڈ کی اگر بات کریں تو چھہتر فلیڈ ہیں اور سبھی فلیڈ کو ایک طریقے سے آکرشک رنگ تو دیا ہی گیا اور اس جو فلیڈ کی جو چابی ہے ان کو سوپیں گے اور سوپنے کے ساتھ ساتھ ان سے بات چیت کر کے ان کے دکھ درد کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے پہلے ہمیں ایک واپنے سے یہاں کی جو تصویریں ہیں وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے انتظامات خاص کر کے سرکشہ کے لیاز سے کیے گئے ہیں اور فلیڈ کے اندر کی اگر بات کریں تو کارپٹ بچھایا گیا ہے پوری طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے آکرشک طریقے سے تاکہ یہاں جب سی ایم یوگی پہنچے لابارتی پہنچے تو ان کو کس طریقے کی صوبیدائیں ملنی ہیں کس طریقے سے ان کو یہاں پر رہنا ہے کس طریقے سے سہولیتیں اپلپد ہیں وہ تمام چیزیں یہاں پر دکھائی دیں گے اور لابارتیوں کے پہنچنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی فلال شروع ہوا ہے ان سے بھی ہم باتچیت کیے ان کا بھی سیدھے طور پر یہ کہنا ہے یہ ان کے لئے سی ایم یوگی کئی نہ کئی سے بڑی سوگات دیے ہیں ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ سہر میں وہ اپنے پیسے سے مکان کھری سکیں کیونکہ بہ کافی مہنگے ہوتے ہیں ایک یہ فلال ہے آپارٹمنٹ سامنے کی دکھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں اس سامنے کے فلال کی اگر قیمت کی بات کریں تو پچاس لاکھ روپے ٹو بی ایچ کے کا فلال ہے اور سی ایم یوگی جہاں پر آج جو غریبوں کو جو آواز کی چابی دیں گے اس فلال کی جو قیمت ہے ساڑھے تین لاکھ روپے ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی غریب کے لیے یہ کتنی بڑی ایک سوگات ہو سکتی ہے اس کے لیے کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے کیونکہ سہری ایریا میں کہیں پر بھی رہنا اپنے آپ میں بہت مشکل ہے خاص کر کے گریبوں کے لیے اور پردان منطری آواز یوجنا کے تحت مافیاتی کے قبضے سے جو زمین مکت ہوئی تھی اس پر جو گریبوں کا جو آشیانہ بنا ہے اس کی چابی سوپیں گے کچھ لا بھارتی ہیں ان سے ہم بات چیف کر لیتے ہیں وہ یہاں پر پہنچیں ہیں یہ بتائیں ابھی سی ایم یوگی یہاں پر پہنچیں گے کیا کہیں گے یہاں آج آپ کو اپنے مکان کی چابی ملنے والی ہے بہت خوشی ہو رہی کہ ان کے ہاتھ سے ملے گی چابی یہ سوچا تھا کبھی آپ نے نہیں کبھی نہیں سوچا تھا یہ اچھی پہل ہے سرکار کی بہت اچھی ہے اس کی کلپنا ہی نہیں کر سکتا کوئی سرکار نے بہتر کام کی ہے بہت اچھا کر رہی اور کرتی رہیں گی وہ ابھی تک کہ اگر بات کریں تو کیسے رہنا ہوتا تھا آپ کا اور اب یہ بہت سستے مکان سستے دام میں یہ مکان آپ کو ملائے بہت اچھا فلیٹ بناوایا ہے کھلی کھلی جگہ ہے کوئی دکت نہیں ہے پہلے کرائے کے مکان میں تھے اور کرائے کے مکان میں تو دکتیں تھوڑی بہت تو رہتی ہی ہیں آپ بھی آئی ہیں کیا کہیں گے ہمیں بہت اچھا لگ رہا اپنی ماسی کے لیے مجھے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنا اچھا اور اتنا اچھا کام کرتی یوگی جی موڈی جی ایک مافیہ زمین چھڑا کہ اتنا اچھا لوگوں کے لیے کریں گے کام یہ بہتا ہے مافیہ کے قبضے سے مکت ہے کوئی ڈرب ہے تو نہیں کوئی ڈرب ہے یوگی جی موڈی جی ہے تو کیوں ڈرب ہے ہوگا ہم لوگ کو بلکل دیکھئے جو لابھارتی ہیں ان میں سیدھے طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک طریقے سے بڑی سوگاز سی ایم دے رہے ہیں اور خاص کر کے مافیہ سے آیا جو مکت زمین ہے اس کو لے کر کہ کوئی ڈرب ہے بھی نہیں ہے سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ جب سی ایم یوگی ہیں تو انہیں کسی طریقے کا ڈر اور بھے نہیں ہے ایک بار پھر سے ہم جو انٹری پوائنٹ ہے اس کی تصویریں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ سے کچھ دیر کے بعد سی ایم یوگی یہاں پر پہنچیں گے گیارہ بجے کی جو سمیں ہے وہ دیا گیا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ بارش ضرور کچھ بازہ بن لیے حالانکہ